جی اسلام علیکم جی یوسف ریل سٹیٹ والا آپ کی خطوت پہ حاضر ہے آج دن ہے 21 جون کا اوورال ٹیمپریچر کے حوالے سے کافی گرم دن تھا تو ہم بات کرتے ہیں ریل سٹیٹ کے حوالے سے تو ریل سٹیٹ کے حوالے سے کچھ نیوز ہیں اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گا وہ جو ہے نا دو تین سوسائٹیز ہیں ان کی کچھ نیوز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے بات ہوگی ملٹی گارڈنز کی ملٹی گارڈن فیس ٹو کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بات ہوگی بلو ورلڈ سٹی کی اور تیسری بات ہوگی جی نیو میٹر سٹی کی نیو میٹر سٹی کی پوزیشن کے بارے میں بات ہوگی اور چوتھا جو ہے میری ایک چوتھی سوسائٹی ہے جس کے بارے میں کل ایک بھائی صاحب کا کومنٹ آیا تھا کہ بھائی یہ روڈن کے اینو سی کے بارے میں ہمیں گائیٹ کریں کہ بھائی روڈن کے جو اینو سی ہے وہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اپروف ہونے والا ہے وہ ابھی تک اپروف نہیں ہوا تو یہ ہمیں بتائیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملٹی گارڈنز کی تو ملٹی گارڈن میں ایم جی ٹو ملٹی گارڈنز فیس ٹو کی ٹرانسفرز اس ٹائم پہ کلوزڈ ہیں بند ہیں خیال یہ کیا جا رہا تھا میری لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جی پانچ سے چھ سوسائٹیز کی جو ہے ناز ٹرانسفریں بند ہوئی ہیں اور میں آپ کو یہی بول رہا تھا کہ میں آپ کے اس کے ساتھ نوٹفیکیشن شیئر کروں گا جب بھی میرے پاس آئے گا لیکن نوٹفیکیشن اس لیے نہیں شیئر کیا کہ جو باقی سوسائٹیز ہیں جیسے فیسل ٹاؤن کے بارے میں میں نے بات کی تھی فیسل ٹاؤن کی جی ٹرانسفرز اس ٹائم پہ ہو رہی ہیں اور ان کی ٹرانسفرز بند نہیں ہوئی تھی اور سوسائٹیز کے بارے میں بات کی جا رہی تھی لیکن ابھی یہ کچھ دن میں کلیر ہو جائے گا اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی گئی اور بتائی یہ ہی گیا ہے کہ بھائی یہ ٹرانسفرز جو ہے نا یہ آرزی طور پر تھوڑے عرصے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کفتے کے لیے بند کی گئی ہیں تو ایم جی ٹو میں ملٹی گارڈن فیس ٹو جو واقعہ ہے چکری روڈ پہ یہ پروجیکٹ ہے ایم پی سی ایچ ایس کا جو پہ اسلام آباد کے کافی ریناؤنڈ ڈیولپرز ہیں ان کے آلریڈی بی سیونٹین ای الیون اور اس کے علاوہ آر او ایس ریزیڈنشی آرچڈ سکیم کے نام سے ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ آلریڈی مارکٹ میں کافی اچھے جا رہے ہیں ریل سٹیٹ کی جو ٹرنڈز ہیں ان میں کافی جو ہے نا بہریا ڈی ایچ اے گلبر کے بعد ان کو کافی ایک ایم پورٹنس دی جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد بات کی جائے تو ریٹس کی تو اس ٹائم پہ جو ہے نا بعد بی سیونٹین کے جو ریٹس ہیں وہ کافی ٹریڈنگ ہو رہی ہے بی سیونٹین کے لیکن زیادہ تر جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ اینڈ یوزر کی ہو رہی ہے اور آپ کو مارکٹ سے بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں مارکٹ سے کافی اچھی قیمت میں پلوٹ مل جاتے ہیں جو لوگ اس ٹائم پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پلوٹ سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے شروع میں پلوٹ بک کرائے تھے اگر ان کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے یا دوہزار انیس میں کسی نے پلوٹ لیا تھا وہ ابھی وہ ظاہر ہے ابھی پھر بھی فائدے میں ہے لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے دوہزار بیس اکیس میں پلوٹ لیا تھے یا اکیس بائیس میں لیا تھے جس ٹائم پہ پیک میں تھی مارکٹ تو ان کے لیے بیشنے کا بالکل ریکمینڈیشن نہیں ہے اور جو لوگ انڈ یوزرز ہیں اور آج بھی میری ایک صاحب سے بات ہوئی جو وہ خود سے یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے وہ رہتے جو ہے نا وہ کام پارک ویو کا کرتے ہیں باقی سوسائٹیز کیپٹل سمارٹ سٹی کا کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے گھر کے لیے چوز جو ہے نا بی سیونٹین کی کیا تو بی سیونٹین اس ٹائم پہ آئیڈیل لوکیشن ہے جو لوگ اوورسیز دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے گھر بنانا ہے فیسیلٹیز کے حوالے سے پانی کے حوالے سے باقی ایمنٹیز کے حوالے سے یہ بی سیونٹین کو لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ پریفر کر رہے ہیں اچھے جی دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے آپ کے پاس نیو میٹرو سیٹی کی تو نیو میٹرو سیٹی کا جی بالکل ارلی برڈ کی انہوں نے پوزیشن کر دی ہوئی ہے سارٹ آف اناگریشن کی ارلی برڈ بلوک کی اور ارلی برڈ بلوک میں پوزیشن دے دی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں لوگ یہاں پہ آکے رہنا شروع ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں سوسائٹیز کیا کرتی ہیں اس کو پوش کرتی ہیں ویلاز کے پروجیکٹ لانچ کر کے اور بعض اوقات وہ خود کرتی ہیں یا پھر مختلف ڈیولپرز کو کنسٹرکشن بیس پہ پلوٹ ٹرانسفر کی پلوٹ ٹرانسفر کا ایک شرط رکھے کہ بھئی کوئی بھی گھر بنائے گا کسی پلوٹ پہ تو تب ہی ٹرانسفر ہو سکے گا اس بیسس پہ جب بھی آپ جب بھی سوسائٹیز دیتی ہیں تو لازمی آباد ہوتے ہیں لیکن گجر خان تھوڑا سا ریموٹ ایریہ ہے تو اسلام آباد والے دیادہ لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے اچھا جی پھر آگے بات کرتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں ابھی ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے چھٹیوں کا وہاں پر جو ہے نا بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہیڈ آفیس جو ہے بند ہوگا اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں اپراوٹ سے آ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی پاکستان کی کسی اور شہر سے آ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹرانسفر کرانی ہے کوئی انسٹالمنٹس کرانی ہے تو میری ٹیم آپ کو سپورٹ دے سکتی ہے لیکن اگر ٹرانسفر آپ نے کرانی ہے تو آپ یہ ڈیٹس نہ چوز کیجے گا میں یہاں پر نوٹفیکیشن لگا دوں گا تھوڑی دیر کے لیے لگا رہے گا آپ اس کو ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ لیجے گا اچھا جی پھر چوتھے نمبر پر ایک کومنٹ آتا ہے میرے ویڈیو پر اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ہم انہوں نے بڑا ایک تنزیہ میرے ویڈیو پر کومنٹ کیا اور میں اس کے بھاگ نہیں رہا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز میں نے کیوٹ کی تھی وہ ہے روڈن انکلیو کے بارے میں روڈن انکلیو جی جو پروجیکٹ ہے اس ٹائم پہ کافی پچھلے دو سال سے تو اتنا کوئی ٹرنڈنگ میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کافی ٹرنڈنگ میں تھا کافی لوگوں نے اس کو بائے کیا لیکن دو سال سے ان کی کچھ چیزوں کا ایشو بنا ہوئے ہیں لازٹ ٹائم ہوا یہ تھا کہ ان کی منیجمنٹ نے کچھ یوٹیوبر سمیت میرے بلایا تھا اور انہوں نے کچھ نیوز دی تھی اور ان میں نے اس میں ایک چیز کہا تھا کہ ایک نئے بلوگ کی لانچ کی بات کی تھی اور این او سی کی بات کی تھی این او سی کی بات جو ہے نا کافی لوگوں نے بعد میں مجھے پوچھا بھی کہ این او سی ان کا کیا سٹیٹس ہے اس ٹائم پہ ان کا این او سی اپروفڈ نہیں ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں بھئی این او سی ان کا اپروفڈ نہیں ہے اگر اپروفڈ ہوتا تو وہ اپنا گیڈ بناتے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کرتے اس ٹائم پہ نہ وہ ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں نہ گیڈ بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا این او سی اپروفڈ نہیں ہے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی این او سی اپروفڈ ہو چکا ہوئے اور اندر سے بھی میں نے پتا کرایا تھا رڈی اے کے سورسز سے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ نو سی کا ان کے معاملات چل رہے ہیں تو وہی چیز میں نے آگے پہنچائی ہے تو لوگوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ بھائی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آئے گا نو سی اور آپ نے تو بولا تھا تو یہ میں آپ کو بتا دوں میں کلیریفائی کر دوں کہ بھائی یہ میں آگے ان کی دے رہوں ہاں ڈیولپمنٹ کا کام وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں لیکن ان کے سر پہ ابھی بہت زیادہ بوجھ ہے کہ نمبر آف لارٹس بہت زیادہ بیلٹیڈ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ کا کام اتنی سپیڈ سے نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو اس کے عرباب اختیار ہیں روڈن کلیف کے کیونکہ لوگوں کی حق حلال کی کمائی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس کو از سون ایس پاسبل لوگوں کو ڈیلیور کریں تاکہ آپ کا وعدہ پورا ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوسائٹی کے ریٹ ہمیشہ ڈیلیوری سے بڑھتے ہیں آپ باقی بجائے وہاں پہ جتنے مرضی کانسرٹس کرا لیں یہ میں تمام سوسائٹیز کو کہتا ہوں ابھی بھی ایک فیسل ہیلز میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ابھی کانسرٹ ہونے جا رہا ہے تو فیسل ہیلز تو پھر بھی ڈیلیوری کے اعتبار سے کافی اچھی ہے لیکن آپ کوئی فیملی گالاز کانسرٹس جتنے مرضی کرا لیں اگر آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ کو لوگ جو ہیں نا آپ کو لوگ جو ڈیمانڈ میں لے کے آئیں گے اور ڈیمانڈ میں ہو گا یہ کہ آپ کے پلوٹ زیادہ بڑھیں گے اور لوگ آپ کو اپنی ایزا انویسمنٹ چوائس رکھیں گے تو اسی طرح کی جی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یوسف ریل سٹیٹ والا میرا نام ہے زرار ڈار پی کے میری کمپنی کا نام ہے میں ہم راولپین اسلام آباد میں مختلف کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ